السلام علیکم آپ ملازم فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکتوی ایڈوکیٹ ناظرین بلاخر بجٹ پیش ہو گیا اور بوجو میں وہ دیکھ تو نہیں سکا بجٹ سپیچ جو تفصیلات میرے تک آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک تو وہ اطلاع دینا مقصود ہے اور دوسرا کیا کچھ نہیں ہوا وہ بتانا بھی پڑے گا جو نیوز چینل بیسڈ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ فیصد اضافہ اپروو کیا کیابنٹ نے اور وہ تنخواہوں میں اضافہ جو ہے پندرہ فیصد ہو گیا میں تمام سرکاری ملازمین کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اگرچہ قانونی طور پر جو صوبے ہیں وہ پابند نہیں ہے اس اضافے کے لیکن امید کی جانی چاہیے کہ وہ وفاق کی طرز پر اس سے کم اضافہ نہیں دیں گے اور ایک یہ خبر بھی ہے کہ جو دس پرسنٹ پہلے مل گیا تھا اور اب پانچ پرسنٹ پینشن کی حوالے سے کہ پانچ پرسنٹ جو ہے پینشنرز کو بھی دیا گیا ہے لیکن مجھے تک ابھی تک کسی ساتھی نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ اسے دس فیصد ملا ہے یا نہیں اگر تو وہ دس فیصد ملا کر پانچ فیصد ہوا ہے تو پھر تو پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا اور اس کے لیے پینشنرز حضرات کو بھی مبارک بات اب اگر میں پینشنرز کو بھی اور ایمپلائیز کو بھی مبارک بات دے چکا ہوں لیکن اب میں کچھ اور لوگوں کی بھی بات کروں گا اس سے پہلے کہ میں سرکاری جو روایتی پینشن لینے والے ہیں پینشن ان کا ذکر کروں میں یہاں نیجی شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی بات ضرور کروں گا جو نیجی شعبے میں کام کرنے والے ہیں ان کی یقین کیجئے کہ بہت زیادہ مظلومیت ہے جو تو پروفیشنل سکن رکھتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے وہ اپنی قابلیت کے بنیاد پر تنخواہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو انسکلڈ ہیں دوسرے محلوں میں وہ لوگ جو مزدور ٹائپ ہیں یا کلیریکل کام کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے وہ نیجی اداروں میں کام کر رہے ہیں شباہ شریف صاحب نے آتے ہی پچیس فیصد منیمم ویج کا اعلان تو کر دیا تھا لیکن یہ اعلان جو ہے بل عموم اعلان ہی رہتا ہے حکومت کوئی بھی ہو بہرحال میں مبارک بات دیتا ہوں حکومت کو بھی کہ انہوں نے تنخواہ کے اس معاملے میں تو انہوں نے اچھی بات کی ہے اب کچھ تجاویز بھی میں دینا چاہوں گا نیجی ورکر کا بہت زیادہ استحصال ہوتا ہے یہ نیجی لوگ جو ہیں یہ بعض وقت سرکاری اداروں میں بھی تھرڈ پارٹی کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں کانٹریکٹ بیسز پہ یقین جانی ہے کہ ان کے ساتھ بہت ستیلی ماں کا ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ان کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے اور اب میں پینشنرز کی کیٹیگری وائز پینشن کی طرف آ جاتا ہوں یہ بات خوش آئند ہے شراز صاحب کا مجھے ایک میسیج نظر آیا پی ٹی سی ہیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی نئے مظہر حسین صاحب سے جو ہے وہ میٹنگ ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس مہینے یا اگلے مہینے میٹنگ کریں گے پینشن ٹرسٹ کی اور پھر اس دس فیصد اضافے پر غور ہوگا ناظرین اگر دس فیصد پہ عمل درامت ہو جاتا ہے تو یہ پی ٹی سی ہیل کے پینشنرز کے لیے اچھا خاصا ریلیف اس لیے ہوگا کہ دوزار دس سے انہیں سرکاری اضافہ نہیں مل رہا میں یہ بھی نہیں کہوں گا جو چیز ممکن نظر نہ آ رہی ہو اس کا مطالبہ بھی فضول ہی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پندرہ پرسنٹ اضافہ دیں لیکن یہ جو حکومتی اضافہ ہے یہ تو آپ کو چونکہ آپ قومی دھارے میں دینا بنتا ہے اب نیشنل بینک کی اگر ہم بات کریں نیشنل بینک کا بہت دیر سے مطالبہ ہے کہ ہمیں اینورل انکریمنٹ دی جائے اور اب انتظام یہ بھی چینج ہو گئی ہے دیکھنا پڑے گا کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اور آخر میں میں ایو بی آئی کی بات کروں گا ایو بی آئی کے جو پینشنرز ہیں ان کی بات ناظرین سرکاری محکمے کے لوگ پندرہ فیصد پر زیادہ تر رحمان باجوی صاحب کی بھی میں نے بات سنی وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں لیکن ایک بات میری ذہن سے نہ نکل جائے ایک افسوسناک بات جو کی ہے کہ بیورو کریٹس کو نوازنے کے لیے جو ایگزیکٹیوز کا جو ہے ایک اللاؤنس ڈیڑھ سو پرسنٹ بڑھا دیا گیا ہے یہ نائنصافی ہے اور ناظرین پندرہ فیصد اضافے کی جو ایک اور اچھی بات ہے جسے موجودہ حکومت کو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اپنے غیر یقینی مستقبل کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ایڈ ہاک اللاؤنسز تھے وہ سارے مرچ کر دیا ہیں بیسک پے میں اس سے ملازمین کو واقعتاً فائدہ ہوتا ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے مظلوم ترین طبقہ جو ہے وہ ایو بی آئی کے پینشنرز ہیں وزیر آزم صاحب سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک نظر ان کے معاملات پر بھی دیکھ لیجئے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر ناظرین بجٹ پہ میں نے گفتگو کی بجٹ کی تقریر سننے کے بعد میں چار پانچ وی لاؤگز کر سکتا ہوں بجٹ کے جو الفابیٹ جو میں ایکنومکس کی جو جانتا ہوں جتنی پڑی ہے لیکن میرا تعلق کیونکہ زیادہ اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے ہے تو اس لیے میں اس سے زیادہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ہمارے جو پینشنرز بھائی ہیں جن میں بھائی بہنیں بے وائیں بھی شامل ہیں انہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے تو یہ آپ کا اپنا چینلے سے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اپنے رائے دیجئے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے تینکس فور وچنگ